اسلام علیکم موسیس ناظرین اکرام آج میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ریزنز یعنی کشمش ریزنز اور ان کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو کرنے جا رہا ہوں لیکن آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب جینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو ریزن جو ہے یعنی کشمش جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کاربو آئیڈریٹس بھری ہوئی ہے اور وہ جو ہے ریزن ان میں منرلز ہیں وائٹامنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کافی مقدار میں اس کے اندر جو ہے وہ کیلریز موجود ہیں ریزن جو ہے وہ آپ کے ڈائجسٹ سسٹم کو جو ہے بہتر بنانے میں بڑی معاملت کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک قبض کو شائجنٹ ہے یہ اس کے خانے سے جو دیرینہ قبض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ریزن جو ہے اس کے اندر جو کچھ ایسے فائی ورس ہیں شامل جو فائی ورس آپ کے انیمیا کو پریوینٹ کرتے ہیں اگر ایچ بی لیویل جو ہے کسی بھی پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ کم ہے تو اس میں جو ہے ریزن دینے سے جو ہے وہ اس کا جو آئیرن ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آئیرن کی کپر کی یا وائٹامنز کی جو بھی ہے وہ بلکل جو ہے وہ فلفل ہوگی اور جو ہے ریٹ سیلس ہیں وہ جو ہیں وہ فام ہونا شروع ہو جائیں گے اور ریزن جو ہے وہ اگر آپ کے مادے کے اندر جو ہے وہ گرماش ہے ایسیڈیٹی ہے تیزہ بیت ہے اور مادے کی جو السر ہے تو اس کے اندر جو ہے ریزن کا بڑا فائدہ ہے اور وہ اثر کرتی ہے مادے کے اوپر اور مادے کے اندر جو گیسیس میٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائجیسٹ کرنے میں جو ہے بڑی معاملت کرتی ہے اس کے علاوہ جو ریزن ہے وہ آپ میں اگر خدا نہ خواستہ ہرڈ پرابلمز ہیں تو ان پرابلمز کو کم کرنے میں جو ہے وہ ریزن بڑا فائدہ دیتی ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرنے میں جو ہے ریزن جو ہے ان کے کھانے سے کشمش کے کھانے سے جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو ریزن ہوتی ہے وہ ان میں سوڈیم کی مقتار جو ہے بلکل بھی لو ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور یہ ایک جو ہے گوڈ سورس پار پوٹیشم ہے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ پوٹیشم کی مقتار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پوٹیشم جو ہوتا ہے وہ آپ کی بلڈ بیسلز کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنے میں جو ہے بڑی معاملت کرتا ہے اور آپ کی بلڈ بیسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں اگر کشمش کھائی جاتی ہے تو ریزن سے یا کشمش جو ہے وہ کینسر کے خلاف جو ہے ایک فائٹنگ ایجنٹ ہے یعنی کہ وہ کینسر کے خلاف جہاد کرنے والی چیز ہے کیونکہ ریزنس جو ہے وہ ایک انٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ ہے تو وہ جو انٹی آکسیڈیشن جو ہے اس کا جو پروسس ہے اس وجہ سے جو فری ریڈیکلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کل کرنے میں جو ہے وہ ریزن بڑی معاملت کرتی ہے تو اس وجہ سے کینسر ہوتی ہے تیومرز جو بنتے ہیں فری ریڈیکلز کی وجہ سے جو بھی ابنارمل گروت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو ایجنگ پیٹر وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو روکنے میں جو ہے وہ ریزن بڑی معاملت کرتی ہے ریزن سے آپ کی آئی ہیلتھ کے حساب سے جو ہے بڑی ایفیکٹیو ہے کیونکہ ریزن کے اندر جو ہے پولی فینالز ایک کمپاؤنٹ ہے وہ رول پلے کرتا ہے اس انٹی آکسیڈنٹ اور وہ جو ہے آپ کے آئی کے سیلز کو پروٹیٹ کرتا ہے اور جو فری ریڈیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کی آئی وین کو آئی سائٹ کو آئی میں کافی پروبلمز پیدا کرنے کے حساب سے جو رول پلے کرتے ہیں فری ریڈیکلز تو ان پولی فینالز جو ہے وہ پروٹیٹ کرتی ہے ان فری ریڈیکلز کو تو اس وجہ سے آپ کے آئیز کے اندر جو ہے کوئی بھی مسکولر اینڈ ڈی جنریشن وغیرہ نہیں ہوتی جس طرح کے کیٹریکٹ وغیرہ کے پروبلمز ہوتے ہیں ریزن سے آپ کی اسکن کی جو ہیلتھ ہے اس کو ایمپرو کرنے میں جو ہے بڑی مدد فرام کرتی ہے کیونکہ ریزن کا جو رول ہے وہ ایک انٹی آکسیڈنٹ رول ہے اور وہ جو آپ کے اسکن سیلز جو ہیں ان میں جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیمیج کرتے ہیں تو فری ریڈیکلز کو جو ہے یہ انیویڈ کرتی ہے انٹی آکسیڈیٹر پروسیس کے ذریعے تو اس وجہ سے آپ کی اسکن کے اندر جو آپ کے سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں رنکلز ہوتی ہیں جھوریاں بن جاتی ہیں یا چھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا ایک نیز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں یا اسکن کے اور بھی کافی پروبلمز ہیں اسکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے تو ریزن کھانے سے اسکن میں شفافیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ریزن کے اندر جو ہے نیوٹرینٹس ہیں ویٹامینز جس طرح کے ویٹامین سی موجود ہے سیلینیم موجود ہے زنک موجود ہے اور یہ جو زنک کا سیلینیم ہے یا ویٹامین سی جو ہے یہ اسکن کے پروبلمز جو بھی پیدا ہوتے ہیں اسکن کے ناخنوں کے جو پروبلمز ہوتے ہیں تو ان میں بڑی افیکٹیو ہوتی ہے ایوین ایسا تک کہ ریزنس جو ہے آپ کی بلڈ شگر اس میں جو ہے وہ ریزنس کے اندر جو ہے بلڈ شگر بلکل لوگ مقدار میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر بہتر فروٹ جو ڈرائی فروٹ جس میں شگر بلکل بھی کم مقدار میں ہو اور فیوریٹ جو فروٹ ہو ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے تو وہ ریزنس ہے تو ریزنس جو ہیں یہ پروبلم ہوتا ہے کہ کتنے نمبرز میں ریزنس کھائی جائے کیونکہ ریزنس کی جو سائز ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور جو لوگ کھانا جب شروع کرتے ہیں ریزنس کا تو وہ زیادہ مقدار میں کھا جاتے ہیں تو اس وجہ سے ریزنس کے جو ہیں وہ ڈرام بیکس بھی مل سکتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ ہی دانیں تین چار پانچ دانیں جو ہیں وہ روزانہ آپ استعمال کیا کریں کیونکہ اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو زیادہ ریزنس کھانے سے جو ہے آپ کی جو بلڈ شگر ہے وہ بڑھ سکتی ہے یا زیادہ ریزنس کھانے کی وجہ سے جو ہے آپ کا ڈائیجسٹری سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے یا لوز واٹری موشنس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں آپ کو یا اس کے علاوہ زیادہ ریزنس کھانے کی وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہو سکتا ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کسی اور دوسرے ٹوپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ